اللہ کی فضل و کرم سے آج ہم نے نویں سپارے کی آخری دو پاؤ اور دسوں سپارہ مکمل تلاوت کیا تو سب سے پہلے سورت توبہ کی چند آیات ہیں ان میں کچھ واقعے مذکور ہیں وہ مقصر میں آپ کو واقعات بیان کر دوں اور ان سے جو سبق حاصل ہو رہے ہیں درس حاصل ہو رہے ہیں وہ بھی آپ سمات کریں سورت توبہ کی آیات نمبر پیجتر سے لے کر آیات نمبر اناسی تک یہاں تین واقعے بیان کیے گئے سب سے پہلے اللہ تعالی نے بیان فرمایا اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے واقعہ بیان کرتا ہوں تو بہر اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اگر ہمیں رزق دے دے اگر ہمیں دولت اگر مال دے دے تو ہم اللہ کی رحم اسے خرچ کریں گے ہم میں سے بھی بعض لوگ یہ خیش رکھتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس پیسہ ہوتا اور اللہ کی بارگاہ میں ہم اسے خرچ کر سکتے ہیں لیکن ہوتا ہے اس طرح ہے کہ جس طرح اللہ نے فرمایا کہ مال بھی ازمیش ہے اولاد بھی ازمیش ہے جب پیسہ آتا ہے انسان کے پاس تو پھر اس کے بعد اس کی مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے تو اس میں اشارہ ہے حضور کے دور کا ایک واقعہ ہے سالبہ بن حاطب ایک صحابی تھے سرکار کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے اور آپ نے آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا فرمائے تو آپ نے فرمایا سالبہ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ جس حالت پر میں ہوں یعنی میں غربت کی حالت میں ہوں تم اس پر خوش نہیں ہو کہ جس حالت پر میں ہوں تم بھی اسی حالت پر رہا ہوں سالبہ نے پھر عرض کی حضور آپ دعا فرمائے اللہ مال عطا فرمائے حضور نے پھر اسی بات کو دورایا سالبہ نے پھر تیسری مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں دوبارہ عرض کی تو پھر حضور نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اللہم مرزق ہم مالا کہ یا اللہ اسے مال عطا فرما اس کے بعد کیا ہوا یہ سالبہ بن حاطب وہ تھے جسے حمامت المسجد کہا جاتا تھا حمامہ آپ جانتے ہیں کبوتری کو کہتے ہیں حمامت المسجد سے مراد یہ ہے کہ سالبہ ہمیشہ مسجد میں ہی رہتے ان کا سارا وقت مسجد میں گزرتا لیکن جب حضور نے دعا فرمائی اللہ نے انہیں مال عطا کیا اور اس کے بعد جب مال بڑھتا گیا بڑھتا گیا بکریاں تھی ریورت تھا تو مدینہ میں رکھنے کی جگہ نہیں ہوئی اس کے بعد کیا کیا سالبہ نے مدینہ سے بہر کسی جگہ پر آپ نے ایک بڑی حویلے لی جگہ لی وہاں پر ریورت کلے گئے وہ سالبہ جو مسجد میں رہتے پانچوں نمازیں مسجد میں ادا کرتے اس کے بعد پر یہ ہوا کہ جمعہ جمعہ کبھی آنے لگے جمعہ کے بعد پر یہ ہوا کہ عید پر آنے لگے عید کے بعد بھی مرحلہ آیا کہ عیدوں پر بھی آنا ان کے لیے مشکل ہو گیا مال اتنا بڑھ گیا اور جب زکاة کا حکم آیا تو حضور نے صحابہ کو بھیجا کہ آمیلین زکاة کو بھیجا کہ جاؤ سالبہ سے زکاة لے کراؤ جب آمیلین زکاة سالبہ بن حاطب کے پاس آئے تو ان نے زکاة کا مطالبہ کیا وہ آگے گئے زکاة لے گا رہے واپسی آئے سالبہ نے پھر کہا یہ تو بہت زیادہ مال بنتا ہے زکاة کا تو میں ابھی سوچ لوں پھر آنا میرے پاس جب وہ صحابہ حضور کی بارگاہ میں واپس ہے اور سالبہ کا احوال دیا تو پھر حضور نے فرمایا وہیو سالبہ کہ سالبہ اب ہلاک ہو گیا اور اس کے بعد پھر سالبہ کو جب خبر پہنچی کہ حضور نے بددعا کی ہے سالبہ بن حاطب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آ کر زکاة پیش کی تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اب مجھے حکم ہے کہ سالبہ کی زکاة کو قبول نہیں کرنا اب ہر کسی کی زکاة قبول ہو سکتی ہے سالبہ کی زکاة قبول نہیں ہو سکتی پھر اس کے بعد حسد عوبر صدیق کا جب دور آیا تو سالبہ پھر اپنی زکاة لے کر حسد عوبر صدیق کے پاس آئے تو حسد عوبر صدیق نے بھی انکار کر دیا فرمایا کہ جس زکاة کو سرکار نے قبول نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں اور پھر جب حسد عمر کے دور آیا حسد عمر کے دور میں بھی حسد عمر نے آپ نے اس کی زکاة کو قبول نہیں کیا یہاں تک کہ حسد عثمان کے دور میں اس کا وصال ہوا تو حضور نے انہیں ایک نصیت کی تھی وہ نصیت ہمارے لئے بھی ہے حدیث ہے سرکار نے فرمایتا ہے آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تھی تھوڑا بھی عطا کرے لیکن توتی کو شکر ہوں شکر کی طاقت عطا کر دے آپ نے فرمایا کہ وہ تھوڑا جو ہے خیر من کثیر لا توتی کو اس زیادہ سے بہت اچھا ہے بہت بہتر ہے کہ وہ زیادہ مال تو آج ہے لیکن شکر کی توفیق نہ رہے تو انسان جس حال میں بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مال دے تب بھی حکمتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ مال نہ دے غربت میں رکھے تب بھی حکمتیں ہوتی ہیں تو انسان جس حال میں بھی ہو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو ایک تو اس میں یہ واقعہ بیان کیا گیا اس کے بعد منافقین کا طرز یہاں پر بیان کیا گیا آیت کریمہ میں کہ اللہ زینہ یا المیزون المتوئین من المؤمنین فی الصداقات واللہ زینہ لا یجدون الا جہدہم یہاں بھی دو واقعے ایک آیت کریمہ میں بیان کیے گئے اب ہماری بھی عادت ہوتی ہے کہ بعض وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ بڑی خیراتیں تقسیم کر رہا ہے ہم موت سے الفاظ نکال دیتے ہیں کہ یہ تو ریاکاری کر رہا ہے یہ اپنی تعریف کروانا چاہتا ہے یہ طریقہ منافقین کا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ منافقین جو ہیں یا المیزون المتوئین من المؤمنین فی صداقات کہ جو لوگ خوشی سے صداقات زکاةیں ادا کر رہے ہوتے ہیں منافقوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ منافق ان پر ایسے مذاکیں بناتے ہیں ان پر ایسے باتیں بناتے ہیں کہ یہ تو اپنی خوشامت کے لیے اپنی تعریف کے لیے مال دے رہا تھا کہ اس کی تعریف وہ بڑا سخی ہے تو یہ واقعہ سے عبد الرحمان بن عوف کے بارے میں اور حسی عدی بن حتم کے بارے میں آیا تھا کہ آپ نے جب زکاةیں اپنی پیش کی مال پیش کیا سرکار کی باہرگاہ میں زہری بات ہے دونوں بڑے مالدار تھے حسی عبد الرحمان بن عوف بھی مالدار تھے عدی بن حتم بھی مالدار تھے مال بہت بڑا تھا ان کا جب وہ مال لے کر آئے تو منافقوں نے حسنہ شروع کر دیا کہ دیکھو یہ بڑے سخی بندے پھیڑے پھرتے ہیں تو ایک واقعہ یہ ہے اس کے بعد ایک صحابی تھے ابو اکیل نام تھا ان کا تو ابو اکیل غریب تھے آپ پوری رات کسی جگہ پر کام کرتے رہے کام کرنے کے بعد ایت کریمہ کے الفاظیں لا یا جدونہ کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کچھ نہیں پاتے اللہ جہدہم مگر وہ جو ان کی مشکت کی کمائی ہوتی ہے تو ابو اکیل جو تھے پوری رات آپ کسی کھیت میں کام کرتے رہے ان کو ایک سیر ایک سیر بنتی ہے دو کلوں کے قریب تو وہ خجور جب ملی تو وہی خجور آ کر جو محنت کی مشکت کی کمائی تھی سرکار کے بارگاہ میں پیش کی کہ حضور میں نے محنت کی یہی حاصل ہوا یہی کچھ میرے پاس ہے اور کچھ نہیں ہے آپ کے بارگاہ میں پیش کروں قبول کیجئے تو منافقوں نے جب دیکھا کہ تھوڑا سا مال ہے اس سے کیسے جہاد ہوگا اس سے کیا مدد ہوگی مجاہدین کی تو اس بات پر وہ ہسنے لگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے بھی روکا اور یہ ہمارے لئے بھی ہدایت ہے کہ اگر غریب ہے اگرچہ ایک روپیہ دے رہا ہے پانچ روپیہ دے رہا ہے تھوڑی سی زکاة دے رہا ہے صدقہ دے رہا ہے خیرات دے رہا ہے ہمیں اس کا مزاق نہیں اڑھانا چاہیے بلکہ اس کی حوصلہ افضائی کرنے چاہیے دلوں کی حوال اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس نیت سے وہ دے رہا ہے ہو سکتا ہے وہ چھوٹی سی زکاة چھوڑا سا صدقہ خیرات اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی خیراتوں سے زیادہ مقبول ہو جائے سورة توبہ کی آیت نمبر اکامن ہے اللہ تعالیٰ فرمائے ہم مسلمان ہو کر مختلف خوف میں گھرے ہوتے ہیں کبھی بیماریوں کا خوف کبھی کسی دشمن کا خوف کبھی کسی اور چیز کا خوف کبھی غیروں کا خوف اللہ نے فرمایا کہ یہ جان لو لن یصیبنا آپ جانتے ہیں کہ حرف تعقید ہے لن یصیبنا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی اللہ ما کتب اللہ مگر وہ تکلیف جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دی ہے جو ہماری تکلیفوں میں لکھ دی گئی وہ تکلیف تمہیں پہنچ سکتی ہے ورنہ پوری دنیا مل کر بھی اگر آپ کے خلاف کوشش کرنا چاہے کوئی تکلیف ذرہ سی مصیبت آپ کو نہیں دے سکتی تو سورت توبہ کی ایک سخت نمبر آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا وَاللَّا ذِنَا يُعْزُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَزَابَ النَّلِيمِ قرآن کریم میں اس طرح کی اور بھی آیتیں اسی مفہوم کی موجود ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی بندہ سرکار کو کسی صورت میں بھی عذیت دیتا ہے حضور کے دور میں تھا تو عذیت کی مختلف صورتیں جسمانی صورت بن سکتی تھی اور آج کے دور میں حضور کو عذیت دینے کی صورت یہی بن سکتی ہے کہ آپ حضور کے دین کا مزاک اوڑیں یا سرکار کی ذات پر نعوذ بللہ ایسے جملے قصیں جو آپ کی شان کے لائق نہیں ہیں بہرحل کسی بھی صورت میں آپ نے سرکار کو عذیت دی حضور کو عذیت دی اللہ تعالی نے بڑا سخت اعلان فرمایا اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ رسول اللہ کو عذیت دے گا وہ عذیت زبان سے ہو وہ عذیت دل سے ہو وہ عذیت ہاتھ سے ہو کسی بھی صورت کی تکلیف ہو اللہ نے فرمایا کہ محبوب کی چھوٹی سی تکلیف بھی مجھے برداشت نہیں اگر کسی نے سرکار کو تکلیف پہنچائی لہم عذاب و نلیم تو اس کے لئے کیا ہوگا سخت عذاب ہوگا اس طرح کی بہت سی آیتیں اور بھی قرآن میں موجود ہیں اسی سی پارے میں بھی موجود ہیں اللہ تعالی نے فرمایا فَضَرِبُوا فَوْقَ الْعَنَا وَضَرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّا بَنَان بڑے سخت حکامات ہیں اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے گرنوں کو اڑا دو وَضَرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّا بَنَان ان کے جسم کے ہر عز کو ہر ہڈی کو توڑ دو یعنی بڑے سخت حکامات اللہ نے بیان کیے کہ کوئی بندہ اگر رسول اللہ کو تکلیف دے گا یا اللہ کو تکلیف دے گا تو اس کے لئے سخت حکام اللہ نے قرآن میں یہاں بھی بیان کیے اور باقی دوسرے جگہوں پر بھی بیان کیے سورة انفال کی 36 نمبر آیت ہے ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ عالم کفر جو ہے وہ عالم اسلام کو برباد کرنے کے لئے مسلمانوں کو خراب کرنے کے لئے بہت پیسہ لگا رہا ہے آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے فنڈنگ آتی ہے اس فنڈنگ کے ذریعے سے ہمارا نظام تعلیم تبدیل ہوتا ہے اسی فنڈنگ کے ذریعے سے ہماری حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں اسی فنڈنگ کے ذریعے سے ہمارا جو بھی نظام ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ یہ آج نہیں ہوتا یہ کافروں کا شروع سے طریقہ ہے اللہ نے فرمایا آیت کریمہ میں سورة انفال کی 36 نمبر آیت میں کہ کفار ہیں ان کا طریقہ حضور کے دور میں بھی یہی تھا اور سرکار کے دور کے بعد جتنے بھی ادوار آتے رہے چودہ سدیاں گزریں آج کے دور میں بھی اور آنے والے دوروں میں بھی یہی طریقہ رہے گا کہ کافر اپنے مال کو خرچ کرتے رہیں گے اپنا مال کس بات پر خرچ کریں گے لیو صدو عن سبیل اللہ کہ وہ لوگوں کو مسلمانوں کو اللہ کے راستوں سے دور کر لیں اللہ کے راستوں سے ہٹا دیں روک دیں تو آج بھی ان کا مال مسلمانوں کی ممالک میں اسی وجہ سے اسی لیے صرف ہو رہا ہے اسی لیے خرچ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کی تربیت کو خراب کیا جائے مسلمانوں کو ریانی فہاشی میں خراب کیا جائے اور مسلمانوں کے نظام تعلیم کو نظام سیاست کو اور نظام معیشت کو ہر چیز کو تباہ و برباد کیا جائے تو سورت توبہ میں اٹھائیس نمبر آیت ہے ہم لوگ بہت ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے کافروں سے بگاڑ لیا تو ہمارا کیا ہوگا ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی ہم ختم ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے ہم غریب ممالک ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اس طرح کی باتیں بڑی ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں ہمارے حکمرانوں کے ذہنوں میں بھی آتی ہیں اللہ تعالی نے وہاں سے قرآن مسجد میں احکام اس کے بارے میں بھی رشاد فرمایا پہلے ہوتا یہ تھا کہ مشرقین جو تھے مسجد حرام میں آیا کرتے تھے اللہ تعالی نے جب روکا کہ انم المشرقوں نہ ناجسن کہ مشرق جو ہیں ناجس ہیں اب آج کے بعد مشرق جو ہیں مسجد حرام میں نہ آیا کرے تو اللہ نے فرمایا اب مشرق زہری بات ہے کہ اس دور میں مسلمانوں کی جو تجارت تھی وہ مشرقین کے ساتھ چلا کرتی تھی جو تجارت کے معاملات تھے رشتداری کے معاملات تھے زہری بات ہے سب آپس میں رشتدار بھی تھے اور تادر بھی تھے تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم انہیں تمہیں یہ ڈر ہو ان خفتم عائلتا فصوف اجغنیکم اللہ من فضلی انشاء اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم تنگ دستی کا شکار ہو جاؤگے مشرقوں سے بگاڑ کر تم غربت کا شکار ہو جاؤگے اللہ نے فرمایا کہ اس بات سے نہ ڈرہ کرو اگر تمہیں یہ ڈر ہوا تو پھر زہری بات ہے اللہ سے ایمان اور توقع ختم ہو جائے گا اللہ نے فرمایا کہ یغنیکم اللہ من فضلی انشاء کہ تم بے شک حالات کے مطابق جو فیصلے کرو غربت سے نہ ڈرہ کرو یغنیکم اللہ من فضلی انشاء اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اگر چاہے گا تمہیں دوبارہ غنی بنا دے گا تمہیں مالدار بنا دے گا کیونکہ مال کی ساری طاقتیں یا کوئی بھی طاقت ہو وہ کافروں کے پاس نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے دست خدرت میں ہیں تو آیت کریمہ سورة انفال کی تینتیس نمبر اس میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ایک ہی آیت کریمہ میں ارشاد فرمائیں ایک تو اللہ نے فرمایا کہ ایک یہ بات اور اس کا جو پہلا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کافروں کے درمیان موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ کافروں کو عذاب دے یعنی مدینہ میں آپ موجود ہیں یا مکہ میں آپ موجود ہیں یا جس جگہ پر بھی آپ موجود ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کہ آپ اس شہر میں موجود ہوں اور آپ کے ہوتے ہوئے کسی پر عذاب آئے اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دے ایک یہ بات اور آیت کا دوسرا حصہ اللہ نے فہم یاستغفرون اللہ نے فرمایا کہ اور یہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھی گا مختلف جو بستیاں ہیں مختلف قومیں ہیں ان کے حوال کو دیکھی گا کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ قوم جو مغفرت طلب کرتی رہتی ہے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتی ہے وما کان اللہ معذبہم اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس قوم کو عذاب نہیں دیتا تو دو باتیں اللہ نے اس آیت کریمہ میں بیان کی ایک تو وہ کہ جس جگہ پر سرکار موجود ہوں اللہ کا عذاب کبھی نہیں آسکتا اور دوسری بات یہ کہ جس بستی میں جس قوم میں جس جگہ پر اللہ سے مغفرت طلب کرنے والے اللہ کی پیارے موجود ہوں اللہ تعالیٰ اس بستی پر کبھی عذاب اس قوم پر کبھی عذاب نہیں دیتا آپ دیکھ لیں یہاں بھی اگر اس قوم اس بستی یا کوئی بھی جگہ ہے اگر وہاں سے عذاب کو روکا جا رہا ہے تو آپ دیکھیں وسیلہ کون بن رہے ہیں سبب کون بن رہے ہیں اللہ کی پیارے بن رہے ہیں اللہ کے ولی بن رہے ہیں جو اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ باقی سب کو عذاب سے محفوظ فرما رہا ہے سورت انفال کی ساٹھ نمبر آیت ہے پہلے بھی اس بات کا تذکرہ چلا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم مسلمان جو قومیں ہیں ممالک ہیں اپنے لئے اسلح تیار رکھیں اپنے لئے فوجیں تیار رکھیں اگر ہمارے پاس اسلح فوجیں نہیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا کہ کفار اسی بات کا انذار کرتے ہوئے ہم پر حملہ کریں گے اللہ تعالیٰ نے سورت انفال کی ساٹھ نمبر آیت میں بھی یہ حکم ارشاد فرمایا اسلح کے بارے میں اس ٹائم چونکہ گھوڑے تھے تیر تلواریں یہ چیز تھی تو اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ کافروں سے جہاد کے لئے گھوڑے بھی تیار کیا کرو اور قوت بھی تیار کیا کرو وہ قوت افرادی قوت بھی ہو سکتی ہے وہ افرادی قوت سے مرادی ہے کہ آپ آرمی بناتے جائیں بڑی سے بڑی اور وہ قوت آپ اسلح کے لئے حاصل بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ جدید سے جدید ترین اسلح تیار کرتے رہیں جس سے کافروں پر روب پڑے اور کافر تم پر کبھی حملہ نہ کر سکیں سورت عراف کی دو سب پانچ نمبر آیت اور سورت انفال کی دو نمبر آیت یہ دو ایتیں ایسی ہیں جہاں سے ذکر بالجہر ذکر بالقلب جو ہے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے اور اس کی افضلیت بھی ثابت ہوتی ہے اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ اپنے دلوں میں اللہ کا ذکر کیا کرو فی نفسک سے مراد یہ ہے کہ آپ اونچی آواز میں ذکر نہ کریں بلکہ ذکر آپ خفی کریں دل کے ذریعے سے آپ ذکر کریں اسی طرح سورت انفال میں اللہ نے فرمایا کہ جب ان کے سامنے مومنین وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ نے فرمایا کہ ان کے دل جو ہیں وہ اللہ کے خوف سے ڈرنے لگتے ہیں امام کرتبی نے یہاں پر ایک بحث کی ہے آپ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے عبادتیں کرتے ہوئے بڑے زور زور سے روتے ہیں چیختے ہیں یا رکس کرتے ہیں دھانے مارتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی کام کرتے ہیں امام کرتبی نے فرمایا ہے کہ یہ سارے شریعت کے خلاف ہیں آپ امام کرتبی آگے بڑا واقعات لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ آپ صحابہ کے دور کے واقعات کو دیکھیں حضور کے دور میں چلے جائیں ظہری بات ہے وہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے تھے متقی لوگ تھے ان سے زیادہ تقویٰ کسی میں نہیں ہے امام کرتبی فرماتے ہیں کہ آپ اس دور میں چلے جائیں تو جب سرکار انہیں واضح فرمایا کرتے کئی واقعات ذکر آپ نے کیے جب حضور واضح فرماتے اور صحابہ پر جب خوف اللہ کا تقویٰ تاری ہوتا تو صحابہ میں یہ قیفیات تاری نہ ہوتی کہ وہ چیخیں مارنا شروع کر دیتے یا الٹنے پلٹنے لگتے یا رکس کرنے لگ جاتے بلکہ ان کی قیفیت کیا ہوتی آپ فرماتے ہیں کہ وہ روتے تھے ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا تھا اور آنکھوں سے آنسوں جاری ہوتے تھے وہ روتے تھے اور ان کا رونہ ہی ثابت کرتا تھا کہ وہ ان میں تقویٰ موجود ہے آج کے دور میں امام کرتبی فرماتے ہیں جو مختلف طریقے اختیار کر لئے گئے رونے کے چیخنے کے رکس کرنے کے آپ نے فرمایا یہ سارے ان آیتوں کے روح سے شریعت کے خلاف ہیں اور جو ذکر خفی ہے ذکر بالقلب ہے آپ نے فرمایا کہ ان آیتوں کے روح سے وہ جہری ذکر سے افضل ہیں تو صورت انفال کی چوبیس نمبر آیت ہے اللہ نے فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں فوراں ہی جایا کرو اب یہاں سے یہ دلیل بھی پکڑی گئی کہ حضور کے دور میں جب صحابہ اکرام اگرچہ نماز میں ہوں لیکن اگر سرکار انہیں پکاریں انہیں بلوائیں تو حکم یہ تھا کہ نماز توڑ کر حضور کی بارگاہ میں پہنچیں نماز بعد میں ادا کریں لیکن سرکار کی بارگاہ میں پہلے جائیں وہاں اجابت پہلے ہوگی تو اللہ تعالی نے سورة توبہ میں دو ایتیں بیان کی ایک پچپن نمبر آیت اور ایک پچاسی نمبر آیت حروف میں تھوڑی سی تبدیلی ہے اللہ نے فرمایا کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا پاکستان کو آپ لے لیں ہمارا ملک باقی ملکوں کی نسبت میں غریب ہے آپ کافروں کے ملکوں کو دیکھ لیں یا کفار کو دیکھ لیں یا اپنے ملک کے اندر آپ نیک کو دیکھ لیں بد کو دیکھ لیں اگر کوئی بدکار ہے اس کا بہت بڑا مکان ہے بہت بڑی کوٹھی ہے اور اسی طرح آپ ملکوں کا موازنہ کر لیں اگر کافروں کے ملک ہیں یورپن کنٹریز ہیں امریکہ ہے یوکی ہے کوئی بھی ہے اگرچہ وہاں پیسہ ہے دولت ہے سب کچھ ہے لیکن اللہ نے کیا فرمایا دو ایتوں میں اللہ نے ایک ہی بات دوبارہ دہرا دی دوبارہ بیان کی اللہ نے فرمایا فلا تعجب کا اموال ہم اللہ نے فرمایا کہ کبھی ان کی مال ان کے مال اور ان کی اولادوں کو دے کر حیران نہ ہونا کبھی اس طرح پرشان نہ ہونا کہ اللہ نے ان کو مال دیا ہمیں مال نہیں دیا اللہ نے فرمایا کہ یہ مال انہیں اس لیے عطا کیا گیا اِنَّا ما یُرِدُ اللہ لَيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنِیَا اللہ نے فرمایا کہ یہ جو مال ہم نے کافروں کو دیا ہے یہ مال تو دنیا میں ان کا عذاب ہے یہ مال اس لیے دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں عذاب دے کبھی ان کے مال سے پرشان نہ ہونا اور کبھی ان کے مال سے متاثر نہ ہونا جس طرح اقبال نے کہا تھا کہ خیرہ نہ کر سگا مجھے جلوائے دانش فرنگ آپ فرمایا کہ میں نے یورپ کو دیکھا سب کچھ دیکھا لیکن سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف آپ فرمایا کہ میری آنکھ کا سرمہ مدینہ و نجف کی جو مٹی ہے وہی میری آنکھ کا سرمہ ہے اگرچہ آپ فرماتے ہیں میں نے یورپ کو دیکھا ہے لیکن یورپ کی خوبصورتوں سے کبھی میں خیرہ نہیں ہوا کبھی میں متاثر نہیں ہوا تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے ان عیتوں میں ارشاد فرمائی کہ کافروں کے مال سے کافروں کے جہدادوں سے کافروں کے ملکوں سے کبھی متاثر اور کبھی پرشان نہ ہونا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس پیاری کتاب کی محبت دستی فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فہم عطا فرمائے اللہ علیہ